ہیلو مائی بیٹفل فیملی تو کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپ آپ بلکو ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی ایک دم ٹھک ٹاک ہوں تو چلیے دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے آوڈیو میں تو جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک مجبور ماں کو بہت زیادہ مجبور ہو کے تنگ ہو کے پریشان ہو کے اپنی بات رکھنے کے لیے سامنے آنا پڑا میں بات کر رہی ہوں گوتم کی ماتا جی کی جو کہ بہت مجبوری میں مطلب وہ خود کہہ رہی تھی کہ کافی ٹائم سے انہوں نے اپنے بچوں کو روکا ہوا تھا کہ آپ کو کسی کی بہن ماں بیٹی کے بار میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے سنسکار نہیں ہے لیکن یہ بھی کچھ ایسا نہیں ہے صرف ایک چیتاب نہیں دی کہ اگر آپ لوگوں نے یہ سب گند مچانا بند نہیں کیا تو پھر ہمیں بھی مجبورن اپنا موک ہونا پڑے گا اور آپ کے ساری کرتوتے جو ہیں سامنے لانی پڑے گی پر کیا ان لوگوں کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے مطلب ایک کہاوت ہے نا کہ کیچڑ میں پتھر فنگیں گے تو چینٹیں اپنے دامن پہ ہی گریں گیا تو کچھ ایسا ہی مجھے اس کیس میں بھی ہوتا دکھائی دی رہا ہے مطلب یہ اتنے بشرم لوگ ہیں میں ڈی جے ٹبر کی بات کر رہی ہوں اتنے گھٹیا لوگ ہیں ان کی یا تو کہتے ہیں نا بھناش کالی بپریت پود یا ویسے والا حساب ہو گیا یا ان کی عادت ہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گاؤں کے لوگ ان کو مو بلکل لگاتے نہیں ہیں انہوں نے مطلب اتنا سمجھانے کے باب جود اب انہوں نے جب یہ نہیں مانے تو انہوں نے ان کا جو کہتے ہیں مطلب پیچھا ہی چھوڑ دیا ہے ان سے رکھا ہی نہیں کچھ رشتہ ناتا نہیں رکھا لوگ اپنی بیڈیوں کو یہ بول دیتے ہیں کہ ان کو مو نہیں لگانا ہے ان سے کوئی بات نہیں کرنی اتنے حد تک یہ بے شرم ہیں اور اتنے حد تک یہ بدنام ہیں تو ایسے ایسے بدنام لوگوں کو ایسے ایسے بے شرم لوگوں کو کیا فرق پڑے گا اگر ان کی نیجے چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں پھر میں ایسے نہیں کہہ رہی ہوں میں کسی بات پر یہ بات کہہ رہی ہوں میں نے کچھ ایسی چیز دیکھی ہے اس کے بعد میں یہ بات کر رہی ہوں تو میں آج تینوں کے بارے میں تینوں کپوتوں کے بارے میں بات کروں گی چھوٹا کپوتر اور جو دو کپوتر ان کے بارے میں ہے نا ڈی جی ڈبر کی پہلے میں پیپو کی بات کر لیتی ہوں کیونکہ پیپو کی جو ایک تصویر ہمارے سامنے آئی ہے کافی بائرل بائرل مطلب کی ہر مجھے لگتا ہے ریکشن چینل بالے کے پاس ہوگی تصویر وہ آ رہی ہے کہیں سے بھی ہے اب یہ ریکھیں اب بندوں کا جو ہے کہتے ہیں کہ اسی سے پتا چلتا ہے کون سچائی کی طرف ہے کون اچھائی کی طرف ہے اور کون جو ہے گیراو بندہ ہے مطلب ایک وہ جہی لائن ہے جس کو یہ مستانی خود ہر تصویر بھیجتی ہے بات بتاتی ہے اور وہ اتنے گھٹیا طریقے سے سامنے پیش کرتی ان چیزوں کو کہ کیا ہی بتائیں ایک طرف ہم جو انکش کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ چینلز آپ دیکھ لیتی میرے پاس آئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ایک دو اور لوگوں سے میرے بات ہوئی ان کے پاس بھی تصویر پہنچی ہے جو ہر ایکشن چینل اس کے پاس تصویر پہنچے اور کسی نے بھی اب تک وہ پوسٹ نہیں کی کیونکہ اترنگی سے تصویر ہے اگر ہم پوسٹ کرتے ہیں ہمارا کسی کا بھی جمیر نہیں ازازت دے رہا ہے کہ ہم وہ تصویر دکھائیں کیونکہ اتنی عجیب سی اترنگی تصویر ہے ایک لڑکی بھی ہے اس میں تو ہمیں نہیں اچھا لگ رہا دوسرے جگہ کا جہلائن ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں چلی چھوڑی اس کو تو میں تصویر کے بارے میں بتاتی ہوں کیونکہ ایسی اترنگی تصویر ہے مطلب اردھ نگن عوستہ میں یہ پیپو پڑا ہوا ہے بیڈروم کا سین لگ رہا ہے بیڈ ہے اور ایک لڑکی جو ہے اس کی نصد چھاتی پہ سوئی پڑی ہے کون ہے کون نہیں مجھے نہیں پتا بگی تو نہیں ہے کوئی اور ہی لڑکی ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سننے کو ملتا ہے کہ بھئی اس کے کافی افیرز ہیں تو پہلے سب سے پہلے تو خیر ایک نظر میں دیکھنے پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی کسی نے بھیجی ہمیں فوٹو وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ فوٹو جو ہے دکھائی لوگوں کو پوسٹ کرے ہیں پھر میں نے بڑا دماغ اپنا مطلب ہوتا ہے کہ اب بہت سوچے میں کبھی میں آپ کو پتا ہی کہ میں کوئی بھی ایسی چیز جو ہے ایک دم سے نہیں سامنے رکھتے تھی میں بہت سوچتی ہوں بچارتی پھر بولتی میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سامنے سے وہ فوٹو جو ہے سامنے لگ رہا ہے کہ وہ لڑکی نے فوٹو نہیں کلکی ہے وہ اس پیپو پیپڑ اس دکڑ بگے نے جو ہے وہ کلکی ہے اور ایکسپریشنز اتنے گندے ہیں کہ کیا ہی بتاؤں آپ کو تو مجھے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس بندے نے جب اپنی موبائل سے وہ فوٹو کھینچی تھی تو اس کے موبائل سے وہ دوسرے کی موبائل میں کیسے پہنچی یہ دوسرے تو کیسے پہنچی لڑکی تو وہ اپنے آپ سے کرنے سے رہی ہے کوئی بھی لڑکی اپنی بدنامی نہیں چاہتی تو لڑکی کرنے سے رہی that means یہ گندہ بندہ جو ہے یہ گندی فیملی کا گندہ بندہ ہے یہ خود یہ تصویر جو ہے یا تصویریں چوئے بھیج رہا ہے تاکہ بائرل ہو جائے میں نے کہا نا کہ ان کو فرق نہیں پڑتا بدنامی سے ان کو بس ہے کہ نام ہونا چاہیے تو یہ سارے کی سارے دیکھیں اتنی حد تک ہی بندے گر چکے ہیں کہ اپنے چینل چلانے کے لیے اپنی publicity کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی بندے نے گھٹیا دوسری طرح بات کر لیتی ہوں میں بڑکنی بڑی کلنکنی کپوتری کے بارے میں اس کا پیچھے سے وار جاری ہے سارے جو سکرپٹ ہے ہم سب کو پتا تو اکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہی ادھر سے آتی ہے لیکن اب کیا بول رہی ہے وہ سٹوریز کے تھو میں نے کہا نا کبھی جا بائٹی پہ نہیں بول پاتے ہیں بائٹی پہ تو یہ بڑی سچی ساتھ بھی بن رہی ہے کہ میں یہ وہ مجھے کچھ لینا دینا نہیں سٹوریز میں بھی اس کا انسٹا پہ بھی یہی چل پڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس نے سٹوری ڈالی ہے اس میں ہے کہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کے فٹے میں پیار نہیں گھسانا چاہیے کسی لڑو مرو پیار تمہارا جو بھی ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا تو میڈم تمہیں اب ہی آیا سمجھ میں اب جا کے تمہیں سمجھ میں آیا یہ تم صرف لوگوں کو بیف کو بنا رہی ہو جب جبردستی تم کسی کے جو خوشی کے پھلتے ہیں ان کو تم مطلب ان کو تم کمائی کرنا چاہتے ہیں دن پہ ہے کسی کے گھر میں بچہ ہوا تھا کسی کے تمہاری بہن کے گھر میں اور جب وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم وہ بیڈیو بناو تب تم جبردستی ان کے گھر میں جا کے کسی کی ماں پہ ہاتھ اٹھا کے آئے تھا تب تمہیں یاد نہیں آئے تھا جب تم جبردستی ریپلائی الیگیشن وہ پھلانا دمکانا پتہ نہیں کیا کہ کر رہی تھی تب تمہیں یاد نہیں آئے کہ دوسرے کا فٹہ ہے جب تم اپنی بہن کے کان بھر رہی تھی جب وہ تمہیں ہر چیز بتاتے تھی اور تم الٹا اس کو یہ کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو تب تمہیں یاد نہیں آئے تھا کہ دوسرے کا فٹہ ہے تمہیں پیارنے کو سانا چاہیے اب جا کے اتنا تم نے رائتہ فیلا دیا ہے اپنی بہن کی زندگی تو تم نے برواد وہ اس نے خود برواد کی اس کا چھوڑو ہمیں فرق نہیں پڑتا وہ بھاڑ میں جائے ہمیں کہیں لینے دیں لیکن اپنی بہن کے ساتھ ساتھ ایک بچے کی زندگی اوپر سے جو پتی ہی ہے تمہاری بہن کا اس کی زندگی وہ پریوار تم خراب کر رہی ہو کہتے ہیں اگر ان کی اصل بہنشہ دیکھنی تو وہ جہیلائن کا سن لو اس سے لگتا ہے کیونکہ جو میں نے کہا صرف وہ بولتی شب انہی کے ہوتے اس فیملی کے ساری فیملی ایک نہیں بول رہی مطلب یہ ساری کے ساری فیملی ملی ہوئی ہے اس کو ساری جو تصویریں کہانی یہی بجواری ہے مطلب کتنا گند بلواری ہے کھیتوں والا کے بھی کھیتوں میں پکڑا ہی ہے کھیتوں میں بھی ایسے سے چینل بند کر دو نہیں تو ایسا تو ایک دم سے وہاں آ گیا ویڈیو کی ہم نے چینل کھوڑ رہے ہیں وہاں پہ بھیجیں گے کیونکہ اس نے بولا ہوگا کہ ہو ساتھ تمہارا چینل اٹھ جائے مامی کی دھمکی آگیا ہے تو بیسے تو ہمیں پتا ہے کہ کئی پرسنل چیزیں ہیں اب دیکھیں وہ جہیلائن جو ہے وہ انکش کی پڑوسن ہے پر اس کو دلی والے کا بھی سب پتا ہے اب مامی ماسیوں کا بھی سب کچھ پتا ہے کیسے کوئی انتراتما ہے وہ جو اس کو سب کچھ پتا ہے بھی بلکو جاہیر جگ جاہیر بات ہے کہ یہی بھیجواری اس کی فیملی گھٹیا فیملی یہ سب چیزیں کروا رہی ہیں تو صرف آج ویڈیو میئر ڈالنے کا مقصد صرف اتنا ہے آپ لوگوں سے جاننا ہے کہ کیا کرنا چاہی پلیز آپ سلا دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے بیسے میں بھی کوشش کروں گی صرف بائٹی پہ نہیں اب لیگلی بھی جو ہو سکے گا میں بھی کوشش کروں گی کیا کر سکتے کیا نہیں اور ایکشن کا تو میں نے بولے کہ ان لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو ایک گندی بدماج فیملی ہے اس کا مقابلہ یہ شریف لوگ کر پائیں گے مجھے تو لگتا کر پائیں گے کیونکہ ہمارا قانون ایسا نہیں کتنا میں بولے ہے نا یہ اور کتنا یہ سوچے کہ بھی قانون ان کے ہاتھ میں ایک بائٹی ان کے ہاتھ میں ہے تو قانون بھی ان کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایکشن لینا چاہیے انکوش کو تو لینا ہی چاہیے باکہ مامی مارسی جو بھی ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے پنچ پردھان سے بات کرنے بھی جانا ہے نا ان کو جیسے لوگ بولے تھے جو بھی مطلب جو ہوتے پنچ پردھان ان کو ساتھ لے کر جائیں بات کریں اگر کرنا چاہتے ہیں تو ادر وائز لیگل ایکشن تو ضرور لیں چلی دوستو مجھے لگتا ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے گا آج کا آر ڈیو جو بھی ہے نا اور مطلب کی اب مجھے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ میں نے کہا بھی آپ لوگ جو ہیں ہم آپ سم مل کر جو ہیں اس گھٹیا فیملی کے خلاف ہیں اب کیونکہ گھٹیا فیملی ہمیں کچھ لینا دے نہیں تک پرسنل ہمارا کوئی نہیں تھا لیکن جو انہوں نے گند مچارکہ اس کے خلاف ہیں تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو بھی جتنا ہو سکے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چلی میلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تکلی با بائی چکیر